اگولہ جمعہ کشمیر میں زلہ پولواما کے انتی پورا علاقے میں ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی حلاق اور ایک زخمی ہو گیا اس نے قبل اسی علاقے میں بھارتی فوجیوں نے صبح صویرے ایک کاروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا تھا جو بھی کشمیر کے زلہ کولگام کے نانیبوگ علاقے میں ایک سترہ سالہ کشمیری نوجوان عمران حسین کی لاش پور اثرار حالت میں ملی ہے واضح رہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زلہ کولگام میں پور اثرار حالت میں ملنے والی یہ دوسری لاش ہے زلہ جمعہ کن اور شہرہ علاقے میں بھارتی سی آر پی ایف کے ایک اہلکار جس کیشناک سیٹی سوریت کے طور پر ہوئی ہے نے اپنی سرویس رائیفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے موڈی کی فستائی بھارتی حکومت مقبودہ جمعہ کشمیر میں حالات کے معمول پر آنے کا بے بنیاد تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے موڈی حکومت دنیا کو مقبودہ جمعہ کشمیر میں حالات کی بہتری کے اپنے جھوٹے بیانیے پر یقین دلانے کے لیے مسلسل پپاگینڈا کر رہی ہے بھارت کے صورتحال میں بہتری کے دعوے کشمیری عوام کے ساتھ ایک گھنڈے مزار کے سوا کچھ نہیں مقبودہ جمعہ کشمیر میں معورہ عدالت قتل، گرفتاریاں، سرکاری ملازمین کی برطرقی اور املاک کو بلڈوز کرنے سے بھارت کے سب کچھ معمول کے مطابق ہونے کے جھوٹے دعوے بے نکاب ہو چکی ہیں بھارت نے مقبودہ جمعہ کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر انسانی حقوق کی خلاف فرزیاں کی جاتی ہیں قرآن میں نامعلوم سلاف رات کے ہاتھوں قتل ہونے والے کشمیری پرندیت سنجے شرمہ کے مسلمان ہمسائیوں نے بھائی چارے کی مثال قائم کرتے ہوئے سنجے کی آخری رسومات کی ادائیگی میں اس کے اہلے خانہ کی بھرپور مدد کی جمعہ کے علاقے باہو فورٹ میں لوگوں نے مقبودہ علاقے میں بھارتی حکومت کی طرف سے پروپٹی ٹیکس کی نفاظ کی خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے قابض انتظامیہ کے خلاف نعرے بلند کیے اور مقبودہ جمعہ کشمیر کے لیپنین گورنر منود سینہ کے اس بیان کی بھی مضمت کی کہ اہل کشمیر ٹیم کی مبائل پون خرید سکتے ہیں تو ٹیکس کیوں نہیں دے سکتے بھارتی سنگ کور نے فادعامہ کی ایک ارزداز کو مستد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ماضی کا قیدی نہیں رہ سکتا ارزداز نے حملہ آوروں کی طرف سے تبدیل کیے گئے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی مقامات کے اصل ناموں کو بحال کرنے کیلئے کمیشن تشکیل دینے کا طالبہ کیا کیا تھا